اسلام علیکم آپ سب لوگ کیسے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے میں یوٹیوب فیملی آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کر رہا ہوں بہت افسوس ہوا اور بہت میرا نقصان ہو گیا ہے یہ چھے طریقوں ساتھویں مینے کی چھے طریقوں رات کے چار بجے کا ٹائم تھا ہماری گاڑی کھڑی تھی خیبان سر سید میں راول پنڈی تو یہاں سے ان چوروں نے چورا لیئے تو ابھی تک ان کا کوئی سراخ نہیں لگا سکا کچھ پتہ نہیں لگا تو یہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں تو اس میں صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ کون کان سے آ رہا ہے کس طرح کیا انہوں نے ساری پلیننگ کی پوری پری پلیننگ کے حساب سے یہ گاڑی چوری کی گئی میری بڑی بھائی کی گاڑی تھی جی ایل ای زیٹ ٹی فائی سیکس ٹو گاڑی کا نمبر تھا ریڈ وائن کلور میں گاڑی تھی اب یہ دیکھ رہے ہیں سیڑیوں سے اوپر یہ چڑھا ہے ایک بندہ یہ چور ہے اور سامنے سے جو جا رہا ہے یہ دونوں اب یہ دونوں اندر جا رہے ہیں ابھی وہاں پہ پتہ نہیں انہوں نے کیا بات کی کیا ہوا کچھ پتہ نہیں کیونکہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں دکھا رہا ہوں ابھی تک اور ابھی تک پنجاب پولیس نے کوئی کروائی نہیں کی ہے ابھی تک پنجاب پولیس نے کسی کو نہیں پگڑ سکا یہ بھی چور ازاد گوم رہے ہیں یہ بھی بلکل جوان لوگ ہیں ینگ ہیں ان کے ہاتھ میں بھی کچھ ہے اور یہ جو لڑکا ماس پہنا ہوا یہ اس کو کہہ رہا ہے کہ یا تم ماس پہنو تم نے ماس نہیں پہنا ہوا اس نے اس کے بعد ماس پہن لیا تو ہم نے یہ دی ہے ویسی سی ٹی وی فوٹیج پولیس کو دی ہے مگر پولیس نے بھی ابھی تک کوئی ایسی کروائی نہیں کی کچھ بھی نہیں کیا تو ہماری اٹھانہ لاکھ بیس لاکھ کی گاڑی تھی وہ چوری ہو گئی ہے تو آپ لوگوں سے یہ بات شیئر کر رہا ہوں تو پولیس جتنا بھی ہو سکے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ قانون نافذ کرنے حالی اداروں تک یہ چیز پہنچے اور اس پہ سخت ایکشن لیا جائے اور یہاں پہ یہ گاڑی نہیں اس سے پہلے بھی تین چار گھڑیاں اور چوری ہو چکی ہیں اور باقی ورداتے بھی ہوتی ہیں اس کے بارے میں آپ کو ارام ارام سے بتاؤں گا پر ابھی تک ہماری کسی نے نہیں سنی تو ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا گاڑی کا کچھ پتہ نہیں ہے کہاں گئی کہاں نہیں گئی تو آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس یار اس کے ویڈیو کو جتنا ہو سکتے اس کو شیئر کرو تاکہ ہماری گاڑی مل جائے میں گاڑی کا نمبر بھی اس پہ نوٹ کروا دوں گا آپ کو سکرین پہ جو چل رہا ہوگا پٹی وغیرہ اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں بھی اس گاڑی کی آپ کو کوئی بھی مطلب زرہ سے بھی شناخت ہو تو پلیس جو نمبر دیا جائے گا اس نمبر پہ آپ کال کر کے ضرور بتائیں گاڑی میری اپنی ہے میرے بڑے بائی کی گاڑی ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں چور کسان آرام سکون سے بیٹھا ہوئے ہیں اس کو خوف ہی نہیں ہے نہ خدا کا خوف ہے نہ کسی بندے کا خوف ہے خود سے بھی گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں باقی لوگ بھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں ساری سچوشن آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگرچہ آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیس پہلے سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے گے بیل کے بٹن کو ضرور پیس کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں مجھے آپ لوگوں کی سخت ضرورت ہے بہت ضرورت ہے آپ لوگ شیئر کرو گے جتنا اس کو شیئر کرو گے تو اتنی میرا بلا ہو جائے گا میرا لاکھوں کا نقصان ہو گیا میرے بھائی کا لاکھوں روپے کا نقصان ہو گیا ساری عمر کی جمع کنجی جتنی بھی تھی وہ ساری کے ساری چلی گئے تو آپ بھی دعا کریں اللہ سے کہ اللہ کرے ہمیں یہ ہماری گاڑی مل جائے اور میں بھی دعا کرتا ہوں اور آپ سب لوگ دعا کریں تو آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں کہ یہ چور کتنا سکون سے بیٹھا ہوا ہے اس کو کسی چیز کا ڈار ہی نہیں ہے خوب بھی نہیں ہے اللہ کا خوب بھی نہیں آیا ان کمینوں کو کہ یار اگلے کی غریب بندے کی محنت ہے سالوں کی کمائی جوڑ جوڑ کے ایک ایک پیسہ جوڑ کے اس نے جمع کر کے گاڑی لی اور یہ حرام کے بچے آئے اور انہوں نے آ کے لے گئے اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ پیچھے ہو رہا ہے اس کو شک پڑا ادھر سے گاڑی آ رہی تھی یہ موٹسیکل گیا ہے تو اس کو لائٹ لگی تو یہ پیچھے ہو رہا ہے ابھی یہ چھپنے کی کوشش کر رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ دوسرے والے جو بندے ہیں ان کو یہ انفارم کر رہے ہیں دوسری سائٹ والا کیمرہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں اسی ویڈیو میں دوسرے والا جو کیمرہ ہے اس میں بھی یہ لوگ سامنے آئے ہیں ابھی یہ کچھرا چننے والا ایک باوہ ہے جو یہ رات کے وقت کچھرا وغیرہ چنتے ہیں تو یہ بندہ آیا اسے بیٹارچ لگائی تو اس بندے نے اپنے آپ کو چھپا لیا یہ سیڑھیوں سے اٹھ کے پیچھے چلا گیا ہے اب باقی جو اس کے ہیں وہ دوسری سائٹ پہ ہیں جہاں پہ ہماری گاڑی کھڑی تھی وہاں پہ وہ اس کے گاڑی کے ابھی اس کو کھول رہے ہیں یا سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہ کیمرہ دوسرا تھا اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ کچھرا چننے والا باوہ تھا وہ چلا ہی ہے ابھی رات کے چار بچ کے چودہ منٹ ہو گئے ہیں اور ترتالیس چورتالیس سیکنڈ چل رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بندہ دوبارہ اس کے پاس واپس آیا ہے اور اس نے آ کے اس کو کچھ کہا اب یہ کہہ رہا ہے کہ یار تم اوپر دیکھو تم نے ماسک کیوں نہیں پینا ہوا اور یہ سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے کیمرہ میں تمہاری شکل آ رہی ہے ہمارے پاس یہ ویڈیو آ گئی ہے فوٹیج آ گئی ہے سب کچھ ہم نے پولیس کو دے دیا پولیس کو بھی پتہ ہے مگر ابھی تک آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں آج ہو گئے جی آٹھ طریق ہو گئی ہے تو ابھی تک کوئی سراخ پولیس والے نہیں لگا سکے تو میں آپ سب سے بار بار روکیسٹ کرتا ہوں پلیز یار اگر آپ کو ذرا سا بھی امدردی ہے ذرا سا بھی آپ کے دل میں احساس ہے بھائی کے لیے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ قانون نافذ کرنے والے آداروں تک پہنچیں اور اس پہ امران خان بھی ایکشن لیں اور باقی جتنے بھی افسران ہیں وہ بھی اس پہ سخت ایکشن لیں اور ان کو ظالموں کو کڑی سے کڑی سزا سنائی جائیں میں تو کہا تو ان کو سریعام ان کو یا تو پانسی دینی چاہیے نہیں تو ان کے ہاتھ کارڈ دینے چاہیے تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے کچھ بہتر ہو جائے یہ خیبان مرکیٹ ہے راولپنڈی کا پر سکون علاقہ تھا جہاں پہ دن کو آر رات کو جاؤ آپ کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا تھا کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اب یہ وہی شہر ہو گیا ہے جسا کہ کراچی جانے سے لوگ ڈرتے تھے اب یہاں پہ رات نو دس بجے کے بعد باہر نکلنے سے لوگ ڈرتے ہیں یہاں پہ باہر نہیں جاتے اب لوگ جو ملازم ہیں چیرے وہ نوکریاں کر کے آتے ہیں وہ بھی ڈر ہوئے ہوتے ہیں گھر والوں کو کال کرتے ہیں یار آگے مرکیٹ میں آجو ہم آرے آگے سے ہم لوٹ نہ جائے ہمیں کوئی لوٹ نہ لے تو اب یہ سیچویشن بنی ہوئے اب یہ دونوں اٹھ کے یہاں سے آپ نے دیکھا کہ یہ دوسری سیٹ پہ چلے گئے ہیں ابھی وہاں پہ ابھی گئے ہیں وہاں پہ جا کے انہوں نے ابھی گاڑی کو کھولنا ہے کیا کرنا ہے ابھی یہ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ بھی ایک بندہ آیا موٹسیکل لے کے اس کے ساتھ ایک اور دوسرا بھی بندہ ہے وہ آپ چیک کر رہے ہیں اس سیٹ پہ اب یہ اللہ بہتر جانتے ہیں یہ دونوں کون بندے ہیں ان کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا اور ابھی وہ دیکھا دونوں بیٹھے اور نکل گئے بڑی تیزی سے نکل گئے اب یہ ایک بندہ جا رہا ہے اب یہ میرا خیال صبح کا وقت ہے نماز کا ٹائم ہے چار بچ کے ایک کس میٹ ہو گئے تو میرا خیال ہے یہ نماز پڑھنے جا رہا ہے یا اپنے گھر والی سیٹ پہ جا رہا ہوگا اس کا تو ابھی کچھ صحیح کہہ نہیں سکتے کون ہے کہاں سے آیا کیوں آیا اور کہاں جا رہا ہے باقی جو آپ نے سیچویشن دیکھی ہے وہ بھی ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے اس کے علاوہ میں آپ کی آگ کو آگے چل کے دکھاتا ہوں کہ انہوں نے کیسے گاڑی کو لے کے یہ نیچے گئے در سٹارٹ نہیں ہوئی انہوں نے گاڑی کا لاکھ بھی لگا ہوا تھا سب کچھ تھا سٹیرن لاکھ بھی لگا ہوا تھا اس کے باوجود بھی ان چوروں نے اس کو کیسے یہاں سے لے کے گئے کیسے انہوں نے بھگائی گاڑی کو کسی کو کانو کان خبر بھی نہیں ہوئی اور ٹائم بھی انہوں نے ایسا سیلیک کیا کہ جب لوگ صبح کی نواز پڑھ کے اس کے بعد موسم تھنڈا ہو جاتا ہے اس کے بعد لوگ سو جاتے ہیں گھروں میں کوئی بار نہیں نکلتا تو انہوں نے کہا چلو جی اس ٹائم پہ ہم اپنی وردات ڈال لیتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے ویڈیو آپ سیچویشن دیکھ رہے ہیں آگے میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی جو یہ گاڑی کے ساتھ لگے ہوں ابھی تو آپ نے دو بندے دیکھے تھے اس کے بعد جو آگے بندے تھے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کتنے لوگ تھے آگے وہ آگے چاہتے آپ ویڈیو میں خود بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کوئی میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں یا ملجے کسی طرح کسی صورت میں بھی اللہ کرے میں ماری گاڑی مل جائے اور یہ تب بھی ملے گی جب آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے آپ لوگ یہ ویڈیو کو شیئر کریں گے شیئر کریں گے آگے لوگوں تک جائے گی لوگوں کو پتا چلے گا تو کوئی نہ کوئی تو انفارم کری دے گا اس نمبر پہ تو اس نمبر پہ انفارم کریں یہ نمبر میرا اپنا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں دوسرے بڑے بھائی کا نمبر دے دوں گا ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دوسرے کیمرے سے میں نے ابھی چیک کی ہے تو سامنے آپ لیفٹ سائٹ پہ دیکھیں ویڈیو کے کارنر پہ وہ تین چار بندے آ رہے ہیں اب یہ بالکل سامنے گاڑی کی طرف آ رہے ہیں اے وہ بھاگتے ہوئے اب نیچے گئے ہیں دو بندے وہ آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ یہ ابھی تیر کا نشان آپ کو دکھا رہا ہوگا ریڈ کلر کا تیر نشان ہے وہ دیکھیں وہاں سے چیل پہل ہو رہی ہے وہاں سے ابھی یہ نیچے ہی سیٹ پہ گاڑی لے کے جائیں گے تو یہ کیا سیچوشن ہو رہی ہے آپ کے سامنے ہی ہے سب کچھ آپ سے کوئی چوری چھپی ہے بات نہیں ہے میں جھوڑ نہیں بول رہا ہوں یا آپ کے سامنے آپ دیکھ لیں اس کو کیا ہو رہا ہے یہاں پہ اور کسی کو کانو کان خبر نہیں ہے ابھی تک کسی نے کچھ اس کا پتہ نہیں لگایا عام تو پولیس کے سارے مطلب ایک قسم کا جیتے ہیں مرتے ہیں کہ یار پولیس ہے تو ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے پر کیا ہے یار پولیس والوں کو بھی احساس نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا اب یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہی ہے یہ اگر میں جھوڑ بول رہا ہوں تو آپ آئے میں آپ کو چیک رہا ہوں اب یہ گاڑی لے کے ریوست لے کے وہ نیچے جالے گئے وہاں پہ جا کے انہوں نے ابھی پتہ نہیں اس کا لاکھ کھولنا ہے کیا کرنا ہے یا سٹیرن لاکھ لگا ہو تو وہ شاید توڑنے کے لیے وہاں پہ گئے ہیں اس کو لے کے گئے ہیں تو ابھی وہاں سے وہ جیسے ہی کھلے گی اس کے بعد یہ لے کے باگ جائیں گے یہ آپ کے سامنے ہی سیچویشن ساری سیچویشن آپ کے سامنے ہیں تو پلیس بھائی آپ سے سب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں یہ ہے دیکھ لیں آپ گاڑی یہ لے کے چلے گئے اگلے دوسرے کیمرے میں میں دکھاتا ہوں یہ گاڑی جاری ہے یہ تیر کا نشان جہاں پہ دکھا رہا ہے یا آپ کے سامنے گاڑی چلی گئے تو میرا لاکھوں کا نقصان ہو گیا پلیس یا جتنا بھی ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ